بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے آج کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سات مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ بس کافی ہے زندگی کے ان آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا اور اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سار مبارک پر پٹی بندی ہوئی تھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے اہد کے بارے میں دعا فرمائی بہت دیر تک ان کے لئے دعا فرماتے رہے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالی کے پاس ہے پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چن لے اس بندے نے اپنے لئے وہ پسند کیا جو اللہ تعالی کے پاس ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان باتوں کا مطلب فوراں سمجھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے چنانچہ رونے لگے اور ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم اپنی جانے اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو بکر خود کو سنبھالو پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں یہ حدیث صحیح ہے اس کو دس سے زیادہ صحابہ اکرام نے نکل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محجز سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں بس نبی حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے کیونکہ میں اس دروازے میں نور دیکھتا ہوں صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا اس روایات میں ہے کہ ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غم غصار ہیں اس لئے محجز میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے کہ جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لئے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا جب لوگوں نے مجھے بے یاروں مددگار چھوڑ دیا تو ابو بکر نے میری غم خواری کی تھی حضرت اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کروا دیئے ان کی بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اباس نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ میں نے بند کروائے مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم صرف اللہ تعالیٰ نے دیا تھا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک اور کمنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تا کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے جزاک اللہ